اسلام علیکم آپ دونوں حضرات کو اسلام علیکم ملتی صاحب آپ کے سالے پروگرام بہت اچھے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنی مشرد کی صحبت میں ہیں اور اس سے بہت ان کا نور حاصل کرتے ہیں ملتی صاحب میرا ایک چھوٹا سن سوال یہ تھا کہ کیا ہمیں صبر کی دعا نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ میں فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ والحصور پڑھتی ہوں مجھے کسی نے کہا کہ میں اس طرح سے تو آپ اللہ سے مشکل مانگ رہی ہیں مطلب صبر کی دعا کر کے کہ اللہ میں آپ کو ازمائش میں ڈالے اور آپ جو ہے مطلب مشکلوں میں کری رہے ازمائشوں میں کری رہے اور پھر صبر کرتی رہے تو اس کی ذرا وضاحت کر دیا اور کیا مجھے یہ نہیں پڑھنا چاہیے جزاک اللہ خیر شکریہ کال کرنے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت ہی سب سے پہلے آپ محبت کے شکریہ اور سوال آپ نے بڑا جو ہے وہ ٹیکنیکل سوال کیا اور کہنے والے میں نے بھی آپ کو ٹیکنیکلی کنفیوز کر دیا تو اصل میں صبر تو مانگنی کی اجازت ہے مسئبت مانگنی کی اجازت نہیں ہے تو صبر تو یہ بہت بڑی دولت ہے یہ آپ کو حاصل ہو جائے بہت بڑی بڑی بات ہے لیکن مسئبت نہ مانگیں مسئبت مانگنی کی اجازت نہیں ہے تو باقی آپ صبر مانگ رہے ہیں تو صبر مانگنے سے لازم نہیں آتا کہ آپ کو مصیبت مانگ رہی ہیں آپ کیونکہ صبر جو ہے وہ نعمتوں میں بھی تو کرنا ہے صبر ایسی چیز ہے وہ نعمت میں بھی ضروری ہے مصیبت میں بھی ضروری ہے نعمت میں صبر اس طرح ضروری ہے کہ جب نعمت اللہ آتا کریں اب انسان اپنی لیمٹ میں رہے بے صبرہ ہو کر جو ہے وہ نعمتوں کا غلط استعمال نہ شروع کر دے اسراف و تفضیر میں پڑھ کے خدا کو ناراض نہ کر بیٹھے یا اس دولت کے نشے کے اندر مظلوموں پر ظلم نہ کر بیٹھے یا طاقت کے نشے میں مظلوموں پر تلوار نہ چلا بیٹھے تو نعمتوں میں صبر تو مصیبتوں سے زیادہ ضروری ہے تو صبر تو ایک ایسی چیز ہے وہ نعمتوں میں تو زیادہ ضروری ہے کہ نعمتوں کا میس یوز کر کے آپ ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے کہ آپ اللہ کیا باغی لیکھ دیے جائے تو اس لیے جو ہے اس لیے تو پجابی میں مثال ہے کہ پی پی آفریہ پی پی آفریہ کا مطلب یہ ہے کہ اس اندر کو کٹورہ مل گیا پی پی آفریہ مطلب یہ ہے کہ وہ لیمٹ میں نہیں بھئی آپ کو کٹورہ مل گیا پانی پینے کا پھر لیمٹ میں پانی پیو ایک پیالہ پیلو دو پیلو پی پی آفریہ والی بات تو اس لیے نعمتوں کے اندر تو صبر کی زیادہ ضرورت ہے تو یہ کہنا کہ صبر مانگنے سے آپ مصیبت مانگ رہے ہیں یہ کہنا ان کا جو ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ وہ نعمتوں میں بھی صبر کی زورت ہے ہاں البتہ مصیبت مانگنے سے مانا کیا ہے آپ مصیبتیں نہ مانگیں یا اللہ مجھے مصیبتیں اتار اور میں مصیبتیں تیری رضا کے لیے برداشت کروں گی یہ مانا کیا ہے کیونکہ بندہ کمزور ہے کہیں یہ نہ گپٹک اور بہک جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کے بجائے قرب کے بودھ حاصل ہو جائے تو یہ ہے تو لہذا ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ صبر نہ مانگیں وہ تو حدیثوں میں حکم ہیں دعائیں ہیں کہ جس میں صبر مانگتے ہیں کیونکہ صبر بہت بڑی دولت ہے جو نعمت مصیبت سب میں کل کو کام آئے گی ماشاءاللہ